اسلام علیکم آئیشہ کلیکشن میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں جو ویڈیو لائی ہوں اس میں پلین فروک ڈیزائنز کے آئیڈیاز لائی ہوں آپ کے لئے کیونکہ پلین کپڑے جو ہیں وہ زیادہ فیشن میں ان ہیں زیادہ پسند کیے جاتے ہیں تو لڑکیوں کو فروک تو زیادہ اچھی لگتے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ پلین کپڑوں پر فروک کے ڈیزائنگ آئیڈیاز لے کر آؤں پہلے بھی فروک کے ڈیزائن میں نے کافی اپنے چینل پر لگائے ہوئے ہیں لیکن وہ پرنٹڈ کپڑوں پر ہیں تو یہ میں نے سوچا کہ پلین کپڑوں پر میں یہ ڈیزائن لے کر آؤں فروک کے تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سب سے میری گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی آنے والی نئی ویڈیو آپ مس نہ کریں اور یہ ویڈیو بھی پلیز اینڈ تک دیکھیں اور کیا پتہ کوئی ڈیزائن ہو جو اینڈ میں ہو وہ آپ کو پسند آئے آپ کے لئے بہتر ہو تو اس لئے پلیز ویڈیو کو مس نہیں کریں اسکپ نہ کریں ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کریں اس ویڈیو میں میں شیفون کپڑوں پر ڈیزائنگ آئیڈیاز لے کر آئی ہوں فروگ کے بہت ہی خوبصورت ہیں کچھ لیس کے ساتھ ہیں کچھ نیچے کٹ ورک ہیں کچھ پر میرر ورک ہے تو الگ الگ سے ڈیزائنگ ہیں کچھ پر پیکو کیا ہوا ہے دوپٹے پر کچھ پر کنٹراس ہے تو بہت الگ الگ قسم کے لائی ہوں کچھ جو ہیں وہ ایک ہی سوٹ میں ہیں جیسے یہ وائٹ ہے یہ پورا وائٹ ہے ایک ہی ہے کلر اس میں اور کوئی کلر نہیں ہے اس کے دیکھیں دوپٹے پر لیس لگی ہوئی ہے تو بہت کافی اچھے اچھے ڈیزائنگ لائی ہوں آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گے اس پہ دیکھیں گھوٹا ورک کام کیا ہوا ہے اس پہ اس پہ بٹنز لگائے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اس پہ گھوٹا پٹی ورک کے ساتھ بنایا گیا ہے یہ فروگ اور اس پہ دیکھیں اس پہ ایمبروئیٹری کی گئی ہے سائٹ چوک پہ اس پہ گلہ لگا ہوا ہے جو بزار سے مل جاتا ہے آسانی سے وہ لگا ہوا ہے اور اس پہ تھوڑا مشین سے کام کیا گیا ہے اس فروگ پہ اور یہ تو بلکل سیمپل ہے لیکن بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس پہ لوپس بنائے گئے ہیں اور بٹن لگائے گئے ہیں اس فروگ پر اور یہ نیچے اس کا کٹوک کیا ہوا ہے پھر اس کو پیکو کیا گیا ہے اس ڈیزائن کو اس پہ بھی دیکھت ہے اور ایمبروئیٹری کی گئی ہے اس پہ بھی تو اللہ حافظ فرینڈز دعاوں میں یاد رکھیے گا